اللہ هو اللہ هو اللہ دروس چل رہے ہیں کتاب گنہان کبیرہ سے جس کا پہلا حصہ آپ نے ملازہ فرمایا آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور گنہان کبیرہ کتاب سے مزید جو موضوع ہے آج کا کہ کس طرح سے تقوی کے بغیر نے کیوں کہ کوئی عجر نہیں پریزگاری کے بغیر ان کی کوئی حمیت نہیں اور کس طرح سے جو گناہ ہیں جو ہماری مہینوں کی سالوں کی اور لمحوں کی سالوں اور مہینوں کی محنت کو لمحوں میں جو ہیں جس طرح سے نیستوں نابود کر دیتے ہیں اس زمن میں جو روایات ہیں قرآن و اہل بیعت علیہ السلام سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کے درس میں اور دوسرا کبیرہ اور صغیرہ کے معینی کیا ہیں اس زمن میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے بہترین کتاب ہے جی اور ہمزان المبارک میں اس کتاب کو اگر آپ کے پاس پڑھنے کا موقع نہ ہو ٹائم نہ ہو وقت نہ ہو تو آپ سے ملتمس ہیں کہ جتنے بھی سلسلے ہم نے یہ ظاہر ہے آپ کے لیے شروع کیے ہیں خاص کر ان نوجوانوں کے لیے کہ جو مسروفیت کے باعث کتابوں سے دور ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو وہ ان مکتب کی بہترین کتابوں کو ہمارے ذریعے ہمارے چینل سپریٹ فارم سے سنیں اور اس سے کچھ حاصل کریں اور اس کے نوٹس بنائیں ان دروس کے نوٹس بنائیں گو کہ جو ان دروس کا یا جو سلسلے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ان کی ویوز کے اوپر دیکھا جائے تو پھر یقینا یہ ایک ہونسلہ شکنی والی ہونسلہ شکنی کے باعث بات ہے لیکن چونکہ ہمارا مطمئن نظر نہ ویوز کا بڑھنا کم ہونا ہے اور نہ ہی ہمارا کچھ اور اس قسم کی دھوڑ میں شامل ہونا ہے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ان دروس کو کوئی بھی مومن بچہ بچی یا کوئی بھی مسلم ہمارا بھائی جو ہے ان تک بھی یہ بات پہنچے ان کو بھی پتا چلے کہ ہمارے مکتب میں صرف رسمی چیزیں نہیں ہیں صرف واہ واہ اور ہائے ہائے نہیں ہیں صرف ازاداری یا صرف اس عنوان سے جو پہچان ہے ماتم کے عنوان سے صرف وہ نہیں ہے ہمارا مکتب الحمدللہ پیور اور خالص چیزیں لیے ہوئے ہیں خالص تحید لیے ہوئے ہیں خالص عمل کی طرف متوجہ کرتی چیزیں لیے ہوئے ہیں روایات لیے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن مجید فرکان امید کی تفسیر مجود ہیں ہمارے یہاں عمر بالمروف نئے منکر کے عنوان سے بہت زیادہ کام ہوا ہوا ہے جو کہ بدقسمتی سے پچھلے بیستی سال سے جس کا سلسلہ رک گیا اور قوم کو اسی طرف لگا دیا گیا اور قوم کی پہچان ہی یہ دو چیزیں بنا دی گئیں کہ فضائل کے عنوان سے نعرے بازی، الڑ بازی، واہ واہ اور دوسرے بزرگان کی دوسرے مسالے کے بزرگان کی شارع کنائیوں میں توہین کرنا کہیں کھلم کھلا کرنا کہیں شارع کنائیوں میں کرنا اور مولا کنات علی بن عبی طالب سرکار کے فضائل جو ہیں وہ مطلب یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کے فضائل ادھورے ہیں جب تک کہ ان کے مخالفین یا مولا کنات علی بن عبی طالب اللہ سلام کے فضائل کے عنوان سے دوسرے جو بزرگان ہیں جب تک ان کی توہین نہ ہو جائے جی تب تک مولا کے فضائل جو ہیں مزا جنی دیتے جی اور جب تک انبیاء سے کمپیریزن نہ کر دیا جائے انبیاء علیہ السلام کو انبیاء کرام کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ نصد شو کر دیا جائے جی کہ ان کے فضائل کم تھے ان کے اختیارات کم تھے اور ہمارے پاس جناب محمد الرعی محمد علیہ السلام کے عنوان سے جو چیزیں جو فضائل جو موت ذات ان کے پاس ہیں وہ انبیاء کے پاس کہاں سے آگئے تب تک مجالس اور محافل کامیاب نہیں ہوتی تب تک سننے والوں کی رگ حرارت نہیں پھڑکتی تو یہ بدقسمتی سے جو سلوک ہوتا آ رہا ہے مکتب کے ساتھ ممبر کے ساتھ اور سب سے زیادہ جو اس چیز نے ڈنڈڈاللہ ایفیکٹ کیا نوجوان ذہان کو یہ بڑے خطرناک اس کا نتیجہ نکل بھی رہا اور نکلے کا بھی اگر یہ چیز یہاں پہ نہ رکی لوگوں کو مکتب کی اصل تعلیمات کی طرف نہ بلایا گیا نہ بتایا گیا نہ پڑھایا گیا نہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تحید خالص کا تقاضی یہ ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو وسیلہ اور واستہ محمد الرعالی محمد علیہ السلام کا پیش کرو جب تک لوگوں کو کلیر کٹ دو ٹوک بلیک ان وائٹ بات نہ کی گئی کہ مالک خالق رازق زندگی دینا شفاہ دینا روزی تنگ کرنا روزی کھول دینا جی صحت دینا یہ سارے معاملات صرف اللہ رب العزت کے دارہ اختیار میں ہیں دارہ قدرت میں ہیں محمد الرعالی محمد علیہ السلام جناب اس کے اس زمن میں ہماری شفاہت اور سفارش تو کر سکتے ہیں ہمارے لئے دست دعات اٹھا سکتے ہیں لیکن نہ وہ خالق ہیں نہ رازق ہیں جی نہ ہی زندگی موت کا کو اللہ تعالی نے ان کو ولایت تقوینی کے اس سے تفویز کر دی ہیں چیزیں تو جب تک یہ آپ کے چیزیں کھل کر نہیں بتائیں گے تب تک مزاق بھی بنتے رہیں گے تب تک نوجوان ڈیسارڈ ہو کے مکتب سے جاتا بھی رہے گا اور بہت سارے ایسے نوجوانوں کو الحمدللہ ہم جانتے ہیں جو کسی اور مکتب میں گئے تو نہیں لیکن اس مکتب کے بھی نہ رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم یہ حال ہے ان بچاروں کا کہ ادھر سے ان کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ہم منکرین کی اس میں شامل نہ ہو جائیں اگر مکتب کو چھوڑ کے جاتے ہیں چونکہ مشہور تو یہی کیا گیا ہے اور ادھر سے پھر مکتب کے اندر جب بچارے آتے ہیں تو ان کو وہی بیسی پیٹی چیزیں ملتی ہیں وہی سننے کو ملتا ہے نہ ان کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کام ہے لیکن یہ نہ ہونے کے برابر مطلب ہزاروں چینلوں میں اگر آپ صرف یوٹیوب کی بات کر لیں ہزار چینل میں اگر دو چار چینل ہی زیمن کام کر رہے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امامہ پوش بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے سوروں پہ جناب فلانی سرکار تو فلانی سرکار جب تک اب مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے ذن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جناب جب تک کسی عقیدے کی کسی بات کی بے شک قرآن اور اہل بیعت سے باز یہ ثبوت مل رہے ہوں جب تک وہ بڑا نام اٹھ کے تصدیق نہیں کر دیتا جب تک وہ کہہ نہیں دیتا کہ ہاں جی یہ ایسے ہی ہے تب تک جناب اس کو لینا نہیں ہے بہت سارے نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے ایٹ دی اینڈ اتھیار ڈال دی ہے کہ بلکل واقعاً قرآن دیکھیں ناج البلاغہ دیکھیں صحیفہ دیکھیں صحیفہ کاملہ تو ہمیں تو دناب گنجائش ملتی نہیں ہے رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنے کی یا مانگنے کی ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہمہ بھاک کے معصومین ملتا ہے تو یہ تو واقعاً آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن فلان عالم نے کہا ہے کہ اس کا ایک اور بھی مطلب نکلتا ہے بس بات آ کے پھر یہاں کچھ ازان میں پھنس جاتی ہے کہ یار فلانا اتنا بڑا عالم ہے اس نے آج تک کیوں نہیں کہا جی شینشہ نکوی اتنا بڑا نام اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا جناب ما شاء اللہ سلسلہ لے کے چل رہا ہے سرکار چل رہے ہیں جی وہ تو صوفیہ کے گنگ آتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں کہ جاؤ روزی روٹی مانگنے کربلا جانے کی کیا زیادہ سندھ میں ایک صوفی مزار پر چلے جاؤ وہاں سے مانگ لو کبھی وہ مصوف کہتے پھرتے ہیں جی میں ایک دفعہ سندھ گیا وہاں پہ ایک مزار میں گیا وہاں میں نے دیکھا ایک پرادو سے بندہ اترا نوجوان اندر آیا دربار میں ملنگوں کے کمرے میں آیا وہاں سے اس نے چولا پہنا ملنگو والا ہاتھ میں کاسا پکڑا اور چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا میں بڑا حیران پریشان میں نے اگردی نشین سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ یہ شینشہ نکوی یہ کہ اپنی زبان نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں نہیں تو جو لوگوں کی رسائی شینشہ نکوی صاحب تک ہے ان سے تصدیق کر لیں اگر ہم غلط نکلیں تو پھر بتائیے گا آپ کو ثبوت انشاءاللہ دیں گے تو میں نے اسے گدی نشین سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے خاندان سے ہے بزنس مین ہیں اور بزنس والی فیملی سے ہے یہ یہاں پہ اپنے نفس مارنے کی مشک کرتا اب بتائیے کہ مجھے شینشہ نکوی سے پوچھ کے کوئی بتا دے ہم تو طفل مکتب ہیں کوئی عالمی پوچھ کے بتا دے کہ یار یہ کون سا طریقہ نفس مارنے کا بھائی جو محمد اور عالم محمد علیہ السلام میں سے کسی کے ذہن میں نہیں رہا کہ جو آتا کہ سرکار ہم نے نفس کے خلاف جنگ کا حکم ہے قرآن میں بھی اور آپ بھی فرماتے ہیں تو ہمیں نفس کے خلاف جنگ کرنے کا طریقہ بتائیں تو کیوں نہیں امام مولا علیہ یا امام حسن حسین علیہ السلام یا باقی آئیمہ کیوں نہیں کشکول اور کاسا پکڑا دیتے تھے اس کے آدمے کہ جا بیٹا مانگ جنہاں منگیں گا انہاں تیرے نفس مرے گا یہ کون سا طریقہ شینشہ نکوی نے ایجاد کر لیا تو بات تو کھلی یہ واضح ہے کہ ہماری قوم جو بچ گئی یہ زاکروں کے اتھوں بچ گئی وہ مولویوں کے اتھے چڑ گئی مطلب کسی کو پیچھے شیلٹر زاکر نے دیا ہوا یعنی شیلٹر لیا ہوا مشتہدین کے نام پہ وہ دیکھیں جی ہم نے سیستانی صاحب کو پوچھا تھا جی کوئی ایبجیکشن ہے یا آئیلی مدد کہنے میں ان کا جواب آیا جی there is no objection on یا آئیلی مدد بس بات ختم اب نہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھی میں ان کو اللہ کی جگہ رکھ کے مانگتا ہوں یعنی یہ سمجھ کے مانگتا ہوں کہ اللہ سے مانگ لیا تو ان سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے اور نہ بدقسم تیسے سیستانی صاحب یا کسی بھی مشتہد کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نہ وہ یہ تکلف کرتی ہے کہ بھی اگلوں کو کہیں کہ بات کھلی کریں واضح کریں کہ کس نیت سے یہ آئیلی مدد بانوانے وسیلہ یا ڈریکٹ تو کسی کے پیچھے کوئی زاکر چھپا ہے کسی کے پیچھے شہنشاہ نکوی کا کسی نے سہارا لیا ہوا ہے کسی نے رزوی صاحب کا سہارا لیا ہے تو یہ سہارے جو چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں اور جب بندہ ان سہاروں کی وہ ختم ہو جاتی یعنی جب وقت آخر آ جاتا ہے تو پھر بہرحال اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پردہ داری کا ورنہ جانے والے آپ کو بتاتے کہ جو عقیدے میں پھس گئے وہاں پہ جا کے عمال کا تو خیر وہ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں سرکار آکر دو جہاں کہ آپ کے قدموں پہ میں میرے ماں باپ میرے آلولات قربان وہ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے ان لوگوں کے لیے جن سے گنان کبیرہ سرزد ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ وڑے رہے ہیں تو عمال میں کمی بیشی یہاں وہ تو ایک سلسلہ ہے لیکن کوئی ایسا نظام ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ داری کا نظام رکھا ہے ورنہ یہ لوگ ضرور آپ کو متوجہ کرتے خوابوں میں آکے کہ بھئی جب عقائد کے معاملے میں بندہ قبر یا برزق میں پھستا ہے تو کسی مشتہد کی کسی مولوی کی کسی عالم کی کوئی حجت کوئی جہد کوئی دلیل کوئی ریفرنس کام نہیں آتا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کو ایک ماننے کے لیے اسی کو خالق مالک ماننے کے لیے جتنا کا فہم آپ کو چاہیے جتنا کا اکل اور شعور آپ کو چاہیے وہ الحمدلللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم سب کو دیا ہے اور جن کو نہیں دیا ان سے حساب بھی کوئی نہیں یعنی دیوانہ یا مجنون تو از امن متوجہ ہوئی ہے ہمارا اس پلیٹ فارم سے پچھلے ڈیڑھ سال سے یہی مسلسل کوئی بھی ہماری ویڈیو آپ کسی بھی موضوع پر دیکھ لیں اس میں یہ ضرور انشاءاللہ قوم کو پیغام بچے بچیوں کو دیتے ہیں کہ اپنے عقائد کے آپ خود ذمہ دار ہیں کوئی مولوی کوئی ملہ کوئی مشتہد کوئی ذاکر ذمہ دار نہیں ہے مشتہدین کرام فقہی مسائل میں ضرور کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک قابل قبول ایک توجیح ہوگی ایک وضاعت ہوگی کہ اللہ پاک ہم زندگانی کے مسائل میں اتنے الجے ہوئے تھے تو بہتر جانتا ہے ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم تھا کہ تیس تیس چالی چالی سال ہم صرف علم دین حاصل کرتے اور پھر جو ہے واجب مکروح حرام اور اس طرح کے جو مبا جی مستحب ان کاموں کا علم حاصل کرتے تو ہم نے فقہی معاملات میں یہ ایک مستند علم دین تھے مشتہد تھے ان کی ہم نے اس پہ تحقیق پہ جو اعتماد کیا اور کچھ ہمیں آئمہ کے زمن ملتا بھی تھا کہ بھی رجوع کرو ہماری حدیث کے رابعیوں کی طرف مسائل کے اوپر تو اس زمن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس زمن تو جو مجتہدین کی توضیح میں لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس فتاوہ پہ عمل کرنے سے آپ اس بابت جواب دے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تحقیق اس کی لیکن اقائد میں اسی لئے تقلید کوئی نہیں ہے اقائد میں آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے سیستانی صاحب نے کہا یہ عقیدہ رکھو یا میں نے ان کے عقیدے کو فالو کیا ہے یا میں نے ہاں جو باتیں اچھی ملتی ہیں آپ کو خامنہ صاحب سے سیستانی صاحب سے کسی بھی مجتہد سے جو قرآن اور حدے کے میار ہے قرآن ایون کے روایات اہلِ بیعت علیہ السلام کو بھی جانچنے کا جو میار ہے جو تقری ہے جو ترازو ہے وہ قرآن ہے قرآن سے جو ہٹ گیا عقیدہ اس کو آپ فلسفہ کا نام دیں اس کو آپ ملہ صدرہ کے ریپر میں لپیڑ دیں اس کو آپ کسی بڑے مجتہد کا نام دے دیں جو قرآن سے وضعہ ٹکڑا گیا متصادم ہو گیا جو قرآن سے اپوزٹ ہو گیا نظریہ وہ نظریہ فلسفہ کے نام پہ ہو وہ نظریہ مشتہدین کے نام پہ ہو ذاکروں کے نام پہ ہو وہ نظریہ اس نام پہ ہو کہ جی صدیوں سے ہمارے باوجدات کرتے آ رہے ہیں وہ نظریہ باطل ہے اس نظریہ کی کوئی اوقات کوئی حصیت نہیں ہے کہ جو نظریہ جو عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہو جو قرآن سے ٹکر آ گیا وہ شکست کھا گیا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ روایات کی طرف آپ متوجہ ہو آپ کو ہر معصوم یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا کہ ہمیں جانچنا ہو ہمارے کول اور فعل کو جانچنا ہو تو قرآن سے بہترین نہ کوئی میار ہے نہ کوئی ترازو ہے چلتے ہیں جی ابتدائیہ لمبا ہو رہا ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اچھا ہم نے لاسٹ درس میں یہ بتایا تھا کہ جناب سب سے بہتر یہ سب سے پسندیدہ طریقہ مکتب اسلام میں کیا ہے نیکیوں کا کسرت کے ساتھ کرتے رہنا یا گناہوں سے بچتے رہنا تو ازیمن دو تین اور روایات پیش کر کے پھر گبیرہ اور سگیرہ کی اس کی طرف چاہتے ہیں تعریف کی طرف دین کی بنیاد گناہ سے بچنا ہے دین کی ساری جتنی بھی دین کے حکامات ہیں دین کی تبلیغ ہے دین کی جو حکمتیں ہیں دین کے جو دروس ہیں جی لیکچرز ہیں وہ اسی چیز کی طرف ہیں یہ ایون کے نیکیوں کی طرف ابھارنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ نیکیوں کی طرف راقب ہو گناہوں سے آپ آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑا ہے تو لکھا ہے کہ دین کی بنیاد گناہ سے بچنا ہے گناہ سے بچو عبادت گزار اور متقی آدمی بن جاؤ یعنی عبادت گزار اور متقی آدمی دین مبین کی نظر میں وہ نہیں ہیں جس کی نمازیں زیادہ ہیں جس کے روزیں زیادہ ہیں جس کی زکاتیں زیادہ ہیں جس کے حج ماشاءاللہ حد سے بڑے ہوئے ہیں نہیں متقی اور پریزگار وہ ہے جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے جس نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا ہے کہ بھئی میں نیکی میں سے زیادہ ہو یا کم ہو میں نے گناہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا پریزگار وہ ہے اچھا جی تقویٰ پر قائم رہو اور کسی بھی حال میں تقویٰ کے بغیر نہ رہو اس میں شک نہیں کہ جو عمل قبول ہوگا وہ کم نہیں ہوگا سبحان اللہ اب یہ دیکھیں ایک فلسفہ ایک لوجک یہ ہے قرآنی فلسفہ کہ جو چیز قبول ہوگی وہ کم کیسے ہو سکتی ہے اس کا جیسے سواب کیسے کم ہو سکتا ہے اور قبول کیا ہوگا جو تقویٰ کے ساتھ ہوگا تقویٰ سے مراد کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو کہ وقت اللہ کو یہ مطلب یہ زیوم کرتا ہو یہ عقیدہ اور غیر متزلزل ایمان ہو اس کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہ سے وہ بچ جئے اس ایک لمحے کا گناہ سے اس کا ہاتھ کھینچ لینا صرف اس سوچ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کا خوف ہے یہ ہے تقویٰ اور یہ ایک چھوٹا سا عمل اس کی زندگی بھر کی جناب اس کے اوپر بھاری آ سکتا ہے چونکہ جو چیز قبول ہوگئی جیسے معصوم فرماتے ہیں وہ پھر عجر و صاحب میں اس کا عجر و صاحب کیسے کم ہوگا یعنی اگر تم گناہ سے بچے رہو تو تمہارا عمل چتنا کم ہوگا قبول ہوگا جو عمل قبول ہوگیا اس لحاظ سے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا تو وہ کم اور چھوٹا نہیں ہوتا چنانچہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بہت ڈرتے رہیں اور اپنے اوپر زیادہ نظر رکھیں تاکہ ان سے نیکیہ سرزادوں اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ نیکیوں کو آل محمد علیہ السلام کے آس پاس بلند درجات تک پنچائیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے سے نیکیہ ضائع ہو جائیں یہ کیسا عجیب نقصان ہوگا کہ انسان اپنی پونجی خود اپنے آتوں ازائیہ کر ڈالے اچھا جی جناب سادر کے آل محمد علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں بلکہ آپ سے اس آیت کا معنی پوچھے گئے کہ ہم نے اس عمل کو جو بظاہر خوشنما تھا ذرات کی طرح بکھیر دیا راک کی طرح اڑا دیا یعنی اسے قبول ہی نہیں کیا اور اس کا کوئی ثواب نہیں دیا تو اس آیت کا معنی جناب سادر کے آل محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان لوگوں کے عمال مصر کے سفید کپڑوں سے زیادہ سفید اور زیادہ مفید تھے لیکن جب ان کے سامنے گناہ کرنے کا موقع آ جاتا تھا تو وہ اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے اب یہ آپ دیکھ رہے یعنی امام فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کے عمال مصر کے یعنی مصر کا سفید کلر کا کپڑا مشہور و معروف تھا اس سے بھی زیادہ سفید تھے امام یعنی امام میں کوئی کمی نہیں نمازوں میں روزوں میں یعنی جو بھی اس وقت کی عبادات تھی کوئی کمی لیکن جب ان کے سامنے گناہ کرنے کا موقع آتا تھا تو پھر اس سے ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے یعنی نمازیں بھی پڑھتے تھے نیوئیئر نائٹیں بھی مناتے تھے یعنی میں مفہوم سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں رمضان میں متقی بھی بنتے تھے پورے نتیس دن اور چاند رات کو جناب جنگا لالا حل پارٹیاں بھی چل رہی ہیں تو ہر چیز چل رہی ہے یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع آگیا متقی بھی ہیں پریسگار بھی ہیں نوافل بھی داہ رہے ہیں عمرے بھی داہ رہے ہیں ویلنٹائن ڈے بھی مناتے جا رہے ہیں تو یہ امام نے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ جناب بے شک وہ ان کے عمال میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن جیسے گناہ کا کوئی موقع آتا تھا اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے یعنی ان کے اچھے مال تقویٰ کے بغیر اور گناہ کرنے کے باعث ہوا میں دھول کی طرح بکھیر دئیے گئے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی بے شک میرے بندوں نے میرے تین پسندیدہ کاموں کی وجہ سے میرا قرب حاصل کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار وہ تین کام کون سے ہیں تو خدا نے جواب دیا دنیا میں زہد پر عمل کرنا گناہوں سے بچنا اور میرے خوف سے روتے رہنا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس کا انعام کیا ہوگا خدا نے فرمایا دنیا کے زہدوں کی جگہ بہشت میں ہوگی لیکن میرے خوف سے رونے والے ایک بلند محل میں رہیں گے جہاں ان کے ساتھ نہ کوئی ان کا ہم مرتبہ ہوگا نہ کوئی ساتھی ہوگا اب رہے متقیر گناہوں سے بچنے والے تو جان لو کہ تمام مخلوق کے عمال کی پرسش میں کروں گا لیکن ان کے عمال کی پرتال نہیں کروں گا یعنی یہ بغیر پرتال جانچ پرتال کی ان کے عمال درجہ قبولیت تک پہنچے ہوں گے اگر کوئی شخص بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کے چھوٹے گناہوں کی سزا اسے نہیں ملے گی خداوند عالم ان صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل اور رحمت سے بخش دے گا جیسا کہ سورہ مبارکہ نصام اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 31 میں کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے کبیرہ گناہوں سے تمہارے بچے رہنے کی وجہ سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیں گے اور کبیرہ گناہوں سے تمہارا بچے رہنا تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ سمجھ لیا جائے گا اور تمہیں بہشت میں بھیج دیں گے جو ایک آلہ اور اچھی جگہ ہے بہشت کے دروازے پریزگاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو شخص روزانہ پانچ نمازیں پڑھتا رہے گا رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرے گا لیکن ساتھ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا اس کے لیے بہشت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالہ آیت یعنی سورہ مبارکہ نساء کی اسی آیت کو اطلاوت فرمائی کہ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے چھوٹے گناہ اللہ رب العزر اپنے فضل سے ہی ماف کر دے گا شفعات جو کبیرہ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے وہ فاسق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس کی گواہی قابل قبول نہیں اور مرنے کے بعد اگر اس پر خدا کا فضل نہ ہوا جس میں محمد اور عالم محمد علیہ السلام کی شفعات شامل ہے تو وہ خدا کی سخت سزا کا مستقرار پائے گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی شفعات اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جمع کر رکھی ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے یا جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری شفعات میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں لوگوں کے لیے ہوگی اور نیک کام کرنے والے یعنی گناہ نے کبیرہ سے بچنے والوں سے تو پوچھ گوچھ ہی نہیں ہوگی وہ بغیر پوچھ گوچھ کے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور ساتھ نیکیوں کے کام کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خدا اپنے پیغمبر آئمہ اتحار اور دوسرے شفاعت کرنے والے جیسے قرآن مجید فرقان احمید خود شافی بن جائے گا شفاعت کرنے والا بن جائے گا جیسے کہ قرآن مجید فرقان احمید کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ اپنے پڑھنے والوں کی عمل کرنے والوں کی شفاعت کرے گا جس طرح پیغمبر آن ہے جس طرح احمید اتحار ہے جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے پیغمبر احمید اتحار اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کی بڑی شان ظاہر کرنے کی خاطر گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بخش دے گا بلکہ ان کی شفاعت کی برکت سے ان کے تمام دوستوں کا درجہ اس سے بھی بلند ہوگا اور یہ بات قرآن مجید نیز صحیح اور متواتی رہا دیس سے ثابت اور ظاہر ہے جن کا ذکر اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے البتہ جن باتوں کی جس بات کی یاد دیانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت پر بروسہ کرنے اور توبہ سے غفلت برتنے کی حوصلہ افضائی کا یہ چیزیں سبب نہیں بن سکتی مطلب شفاعت پر بروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ جی ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں وہ جانے تو اللہ جانے ہمارا کیا کام ہم نے اگر عمل کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے تو پھر شفاعت کس چیز کا نام ہے پھر یہ جو روایات آتی ہیں کہ میری شفاعت جو ہے گناہ نے کبیرہ کرنے والے میری امتیوں کے لئے ہے تو پھر یہ شفاعت تو یہ اس چیز کا کونسپٹ کا مکمل رد کیا قرآن نے بھی اور یہ آپ نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت سن لی کہ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لئے پیکیج ہے کہ جو ساری عمر اس در سے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور جن کناہوں کو بڑا قرار دیا گیا جھوٹ زنا شراب سود حرام کاری حرام خوری جی والدین کی طرف سے آکھ ہو جانا گالیاں بکنا اور جو جو بھی انشاءاللہ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جو جو بھی گناہ نے کبیرہ کی لسٹ میں گناہ آتے ہیں ان سے بچنے والوں کے لئے وہ پیکیج دیا سورہ نسان کہ اگر تم ان سے بچتے ہو تو جو باقی چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش بھی دے گا لیکن یہ کہ اللہ کے فضل کی امید لگا کے یا محمد الرعالی محمد علیہ السلام یا قرآن مجید کی شفاعت کی امید لگا کے دے دڑا در دے دڑا در گناہ کرتے رہنا اس کے لئے کوئی پیکیج نہیں ہے بلکہ اس کو پھر آنی آتھوں سے وہ جو ایک معاورہ مشہور ہے آنی آتھوں سے نفٹا جائے گا نجات کے آسرے پر خود کشی شفاعت کے بروسے پر توبہ نہ کرنا یا گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے اور علاج کرانے کی مید پر زہر کھا لینا کہ کوئی بات نہیں اگر زہر اثر کر بھی گیا تو ڈاکٹر اے نا علاج کر دے گا یہ سام کے موں میں انگلی دے دینا کہ کوئی نہیں انٹی وینم انجیکشن مجود ہے یعنی وہاں تک پہنچ بھی سکے گا کہ نہیں دوسرے علاج کا فائدہ بھی یقینی نہیں ہے یعنی سام کے موں میں انگلی دے دینا کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ انٹی وینم انجیکشن یا دوائی یا جو بھی ہے وہاں تک آپ پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں کہ سام کا زہر اس سے پہلے ہی اثر کر جائے تو اس طرح سے جس طرح کے ڈاکٹر کے علاج کی امید کے اوپر کوئی چیز خلافے صحت کر لینا جو زندگی کو دعو پہ لگا دے بے وکوفی ہے ویسے ہی شفاعت کی امید کے اوپر گناہوں کو بہتر پہ در پہ پہ انجام دیتے رہنا بے وکوفی ندانی اور دوانے کا خواب ہے نہ تو ایسے شخص کی نہ کوئی شفاعت قرآن کرے گا نہ اہلِ بیعت کریں گے تو نہ اللہ کا فضل اس کے کام آئے گا چونکہ اللہ کے فضل اور اس چیزوں کو بدنام کیا اس بندے نے یعنی لوگوں کو یہ میسج دیا خموش پیغام دیا کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں جی انہوں نے ہمیں ہر طرح کی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو مرضی کالے مالے کرتے رو سیاہ سفید کرتے رو ہم ہیں نا تو یہ کیا کردار ان کا پیش کیا جا رہا ہے باقی عوام کو امت کو تو اس وجہ سے اس مطلب کے اس کونسپٹ کا اس نظریہ کا رد کیا ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح گناہ کرنے والے کو یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے فوراں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب ہو جائے گی یعنی شفاعت تو تب ہوگی کہ جب اس کی زندگی گناہوں سے بچنے اور طابع داری یہ شریعت میں گزرے گی کوشش میں چلو مکمل نہیں بھی تو کوشش بھی آل محمد کی نکالی کرتا رہا جی آل محمد علیہ السلام جنہ آپ کاروبار میں یہ معاملہ کرتے تھے اچھا میں بھی کوشش کروں گا آج کے بعد وہ کوشش کرتے کرتے زندگی گزار دینا اور اس کوشش کے دران کبھی گلتی ہو جائے وہ اللہ تعالی بھی سمجھتا ہے کہ بندہ کوشش تو کر رہا تھا لیکن آت پہ آت رکھ کے بیٹھ جائنا کہ ٹھیک ہے رب جانے دے حسین جانے منو قدیل ہو رہے وہ یہ رب جانے دے حسین جانے کسیدوں منقبتوں تک یا دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حسین علیہ السلام سے کبھی پوچھ کے دیکھئے گا کہ کیا یہ کونسیپٹ یہ نظریہ پھر آپ جانے دے حسین جانے یہ ان کے نزدیک کیا معنی اور مرتبہ رکھتا ہے یہ پھر آپ کو خود وہ بتائیں تو انشاءاللہ اپنے تیسری قسط میں پھر ہم یہ موت کے ساتھ تین باتوں میں سے ایک بات یہ مولا کائنات کی ایک روایت ہے بڑی زبردست روایت ہے اور بڑی علمی روایت ہے انشاءاللہ تیسرے درس کے ابتداء اس کے ساتھ کریں گے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیعت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ گئی ہے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بل امان فرمائے امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اللہ تعالی اس ماہ مقدس کے صدقے اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے بیمار کربلہ کی بیماری کے صدقے اور قلام شفا یعنی قرآن مجید کے صدقے تمام مریضان کو شفای کاملہ عجل عطا فرمائے تمام مرومین کی بخشش فرمائے تمام ایسے بچے بچیاں جو اسباب اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نکاح جیسی نعمت سے مروم ہے اللہ تعالی ان اسباب اور وسائل مہیا فرمائے ان کے والدین کا اس زمن بوجھ حلقہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں سانیہ دیر سانیہ باننے کی توفیق عطا فرمائے لَحُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا لَلِيُّ لَزِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ تَيِّبِّينَ وَطَحِنِ